سٹارٹن میں کینوز کا سائز امپورٹنٹ ہوتا ہے کینوز کا سائز ہمارے پاس ہے میں بلوں کو آلٹ کنٹرول اور سی پریس کروں گا آلٹ کنٹرول اور سی پریس کروں گا تو کینوز کا ہوا جائے گا سائز کینوز کا سائز میرا ہے یہ اس والے جو بروشیر کو میں انچز میں کلکلیٹ کروں 11.5 اور 8.3 یہ سائز ہے انچز میں اسی کو پکسل سے کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہ بن جائے گا لیکن اس کو یاد کھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی رٹھا ماننے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی کچھ چیز بنانی ہو بیزنس کارڈ ہو جائے گوگل گوگل کہہ رہا ہوں بروشیر ہے سمپل گوگل کر لیا کریں تو what is the standard size for بروشیر ٹری فولد کا بھی بتا دے گا آپ کو what two foot کا بھی بتا دے گا تو بھی بس سب کچھ پڑاؤ گا تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے چیز ہے لیکن اگر آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے تو بس یہ یاد رکھیں 11.5 اور 8.3 انچز میں اس کی weight to height ہوتی ہے تو انچز میں یاد کرنا آسان ہوتا ہے یہ فیزیکل چیزوں کے لیے تو یہی میرا کینوز کا سائز ہے اب یہ میں پاس کینوز ہے بلینک اس کی میں تین سیکشن بنانے ایک یہ والا پیج ہوگا ایک یہ والا پیج ہوگا اور ایک یہ والا پیج ہوگا اس کے لیے میں جب گریٹس بنانی پڑھنے گی equal distance کی یاد تو میں رولر سے 33.33% بنا سکتا ہوں لیکن وہ کیا ہوگا اتنا پریسائز نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گا view پہلے تو clear guides کیا میں اس کو تین سیکشن میں ڈوائٹ کرنا ہے تو میں کیا کروں گا start number one view view پہ نیچے آئے new guide layout پہ اور یہ اپنے بہت پہلے assignment میں کیا تھا جس میں alignments ہم سیکھ رہے تھے تو columns آپ نکل لیں تین اور نکل لیں تین کرنے ایک یہ پیج آگیا brochure کا ایک یہ پیج آگیا brochure کا اور ایک یہ والا پیج آگیا brochure کا اور یہ brochure کہاں سے فولڈ ہوگا یہ blue line سے فولڈ ہوگا اور اس blue line سے فولڈ ہوگا تو دو فولڈ ہو گیا اور rows ہمیں نہیں چاہیے یعنی horizontal lines ہمیں نہیں چاہیے تو میں اس کو zero کا رہا ہوں ٹھیک ہوگیا and press ok تو یہ ہمارے basic brochure کا layout بن گیا ہم start کریں گے اپنا پہلا پیج یہ write سے ٹھیک ہوگیا کیونکہ اس میں کوئی خاص fix rule نہیں ہے تو ہم یہاں سے بھی start کر سکتے ہیں ہم یہاں سے بھی start کر سکتے ہیں تو let's start سب سے پہلے as always میں پاس ایک title ہونا چاہیے تو اب آپ لوگوں نے یاد دیکھتے ہیں کہ میں write site سے start کر رہا ہوں یہ میرا home page یعنی front page وہاں brochure کا next layer پہ click here تاکہ heading بنا سکیں heading کے لیے میں اس کو نام دوں گا یہ ہم بنا رہے ہیں food brunch brochure بنا رہے ہیں کیونکہ میں نے brunch brochure دیکھا تھا تو میں نے feature بنانا ہے تو میں سوچ رکھے اسی میں ہی بنا لیتا class میں تو میرا گام بچ جائے گا میرا ٹائم بچ جائے گا میرا تو brochure میں نے title کا ابھی کوئی decide نہیں ہے text color میں اس کا لکھ کروں گا فیلحال پھر black کروں گا وہ میں آگے دا کے change کرتا رہوں گا اگر میرے جسود پھڑی تو brunch title میں لکھ رہا ہوں فیلحال break fast break fast and brunch break fast and brunch میں اس میں کچھ چیزیں change کروں گا ایک نظر میں ہے میرے نیکس slight میں لاز کلاس بھی use کیا تھا ٹائم بچانے کے لیے میں اس class میں یہ use کر رہا ہوں اس سارے کو select کیا اور تھوڑا font size چھوٹا کر رہا ہوں تاکہ یہ پیج اندر آجائے میں zoom کر رہا ہوں تاکہ کہ صرف یہاں پیج نظر آ ہے بجائے سے سارا کچھ نظر آ رہا ہوں break fast and brunch جو line blue line میں اس line سے ادھر نہیں جانا کیونکہ یہاں پیج پیج کا سارا اس line کے در رہنا ہے اس select کیا اور breakfast and beyond کو oh sorry breakfast and brunch کو چھوٹا کروگا ان کے بیچ میں spacing آ رہی ہے وہ بھی کم کرنی ہے تو وہ کسی سے کم ہوگی دو lines کے درمیان میں ہم spacing کم کرنی ہو کریکٹر کے پینل میں جائیں گے یہ یہاں پہ آتا ہے اور اگر نہیں نظر آرہا تو window پہ جائیں character پہ جائیں تو character panel کھل جائے گا تو یہ اوپر نظر آرہا A over A اس کو کم کر دیں تو آپ کا بیچ پہ spacing ہے وہ کم ہونا شروع جائے دو lines کے ترمیان میں spacing ہے وہ کم ہونا شروع جائے اب ہم کیا کریں break fast کو تھوڑا تیکسٹ چھوٹا کریں گے اس کا صرف اوپر والے اور brunch کو prominent کریں گے اور prominent کے ساتھ اس کو bolt بھی کر دیں گے Nexus light تھا Nexus bolt چاہیے میں یہ bolt ہوگیا ٹھیک ہے پھر حال کے لئے اتنا کام کافی ہے اور اب ہم اس کے نیچے یہ title ہے مارا ہمارے برشا کا title یہاں پہ ہے اب کچھ description وغیرہ آتی ہے کیونکہ home page میں بار بار گول رہا ہوں یہ front page ہوتا ہے اس پہ mostly کیا آتا ہے title image authority description اور ایک button type کچھ نہ کچھ آئے بٹن کیا ہوگا جو ہمیں بتا سکے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں یا visit website یا call us یا send us an email کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کو کہتے ہیں call to action کس ایکشن کے لیے ہم ان کو convince کرنا چاہا رہے ہیں وہ بنا لیتے ہیں میرا call to action یہ ہے کہ آپ visit کریں ہماری برانچ یا برانچ نہیں ہوگی ان کا restaurant ہوگا تو come visit us اس کچھ نہ کوئی call to action کر لیتے ہیں come visit and exclamation mark ابھی اس کو ہم edit کر لیتے ہیں text size ہوگا ابھی میں کیا کرنے لگا اس کے لیتے ایک button type کی layout بناؤ گا rectangle create کیا اس کے لیتے کرنے کے بعد rectangle کرر ہم رکھیں گے کیونکہ یہ brunch ہے اور breakfast ہے تو greenish ہماری theme greenish ہوگی green اور orange green اس لیے ہوگی کہ green تھوڑا fresh color لگتا ہے کھانے کے menu پہ green select کرنا بس normal color تلحال یہ ٹھیک ہے اگر change کرنا ہو green shade تو change کر لوں گا اور میں نے اس کے borders rounded کرنے یہ میں نے last class میں بتایا تھا rounded borders کس طرح سے کرتے ہیں rectangle پہ click کریں properties کے icon پہ click کریں اگر properties نظر نہیں آرہی تو window پہ جائیں اور پہ 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 کھ کھ جائے گا پہ کھ 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 چار zero pixels لکھے آرہے ہوگی اور یہ ساتھ میں corners کی shape دیا ہوگا اور corners represent ریپیزنٹ کر رہے ہیں آپ کے rounded corners کو اس button link پہ click ہو ہے تو اس کا مجھے بھی ہے کہ آپ ایک کو چھیڑیں گے تو سارے automatically اگر ان لنک کر دیں گے تو صرف ایک consider ہوگا میں سارے corners کو rounded کرنا تو میں لنک اگر unpress ہوا ہوتا تو لنک کو پریس کرتی ہے اب میں سب کو چھیڑوں گا سارے automatically rounded ہوگئے یہ سیمپل سا trick rounded corners کے لئے تو اس طرح سے ہمارے پاس rounded corner آ جاتا اور یہ اچھا effect ہے button create کرنے کے لئے جو website button دیکھتے ہیں اس طرح ہی چل رہ تھا لیکن وہاں پہ coding چل رہی ہوتی ہے یہاں پہ rounded corners use کر رہے ہوتے ہیں یہ میں پس button آگیا اس کے انتر میں لکھنا تھا come visit us وہ یہاں پہ آیا ہو ہے تو اس کو اوپر ڈرائگ کر دوں گا تو automatically یہ اس کی اوپر آگیا ہے اور اس وقت میں white کروں گا کیونکہ green کیونکہ تو میں کیا کروں گا rectangle پہ click کروں گا اس سے پہلے میں rectangle rename کر رہا رہا ہوں اور یہاں پہ لکھتا button یا call to action بھی لکھ سکتے c t a come visit us and call to action کا button کو select کیا دونوں کو move tool پہ گئے اور یہ line کیا جو horizontal line ہوگا اور یہ click کریں گے تو vertical line ہو جائے گا اب یہ text ہوگا یہ center میں اس button کے اب میں کیا کروں گا digit us اور button کو select کر کے layers panel میں ctrl plus g press کروں گا تاکہ وہ group بن جائے اور اس group کو میں overall نام دیکھوں گا button اور button کے folder کے اندر میں پس کیا آگیا background button کی اور text button کا ساف clean ہو گیا میرا layer panel ٹھیک ہے اور ctrl t press کروں گا button پہ تاکہ پوری کی پوری جو button میں بنائی تھوہ چھوٹا بہت کر سکو یہ بہت بڑا ہوا آگیا اور اس کو میں نے heading کے نیچے لگ دیا یہاں پہ میرے پاس کوئی enough description آئے میں کسی سے لکھوں گا photoshop میں automatically text generate ہو جاتا ہے simple text layer tool کو click کریں اور drag کریں جسی سے آپ rectangle بناتے ہیں بہت اس طرح ہے آپ drag کر دیں تو کیا ہوگا text automatically photoshop generate کر دے گا اگر text لکھا ہے لیکن color white ہے اس لئے میں نظر نہیں آرہا تو بیٹ کو لیک کر دیں گے ایک چیز یہ ہوگئی text size بھی چھوٹا کر دیں گے اور دوسری چیز چیز کرنی ہے ان کے بیچ spacing بہت زیادہ ہے میں character panel میں جاؤں گا اور یہ a over a a heading پہ ڈوبارہ use کروں گا اور یہ میرا text بہتر ہوگیا ہے ایک اور چیز پونٹ اور بھی چھوٹا کرنا ہے تاکہ heading prominent رہے یہ میری کچھ heading اس طرح title page ہے وہ اس طرح بن گیا کافی space ہے میں کچھ اوپر شیفٹ کروں گا نیچے میری image آ جائے گی so button description and heading in تینوں کو میں نے select کیا ctrl g دوبارہ press کیا اور group کو rename کر دیا title page چلیں numbering کر دیتے ہیں یہ page 3 ہے یہ page 2 ہے اور یہ page 1 ہے english format میں پیش نمبر 3 پہلے ڈسائن کر رہا ہوں page نمبر 3 پیش نمبر 3 میں یہ تین چیزیں آگئی ہیں پورے page نمبر 3 کو اٹھا کے پھر اوپر شیفٹ کر رہا ہوں اور مجھے لگے رہے برنچ heading heading یہ تھوڑا سا اور بڑا ہو سکتا ہے یہ بہت چھوٹا ہے ctrl t اور بڑا گر دی کافی جگہ تھی ہمارے پاس اس کو use کی ہے یہ ہو گیا image کس طرح سے ملاؤں گا image کا ایک design ہوئی ہے کہ ہم یہاں پہ صرف image ڈال دو کسی بھی کھانے بھی نہیں چیز کی ایک common trick ہے brochure میں وہ یہ ہے continuity show کرنے کے لیے ہم ایک image پکڑیں گے اور وہ تینوں portions میں share ہو رہی ہوگی یعنی کہ ایک image یہاں سے start ہو رہی ہے یہاں سے میرا interiority ہاتی ہے یہ ایک اچھی چیز ہے باقی انڈویجوال images use کر سکتے ہیں page number 1 image page number 2 image and so on لیکن میں ہمیشہ سے جو brochures ہیں وہ continuous images کے ساتھ link کرتا ہوں اور وہ کس طرح سے اترمہ بتا دیتا ہوں ایک image میرے پاس ہے وہ اپورٹ کروں photoshop میں یہ image آگئی ہے اب یہ image آگئی ہے اس کو سب سے پہلے میں کسی page کھندر نہیں ڈالوں گا کسی page کی folder میں نہیں ڈالوں گا ایک individual element ہے page number 3 یہ تھا میرا background یہ آگئی ہے background کو میں ابھی hide کر دیا page number 3 آپ کے سامنے visible page number 3 کو hide کروں گا تو column hide ہو گیا یہاں تک سب simple ہے اب image کھلاتے ہیں سامنے image یہ ہے میرے اور میں کچھ ایسا کرنا چاہ رہا رہا کہ یہ image تینوں کے لنک ہوں تو multiple options ہے میرے پاس میں آپ کو pen tool سے ایک چیز سکھانا جا رہا ہوں جس کھلپنگ ماسک ہم نے پہلے بھی کیا ہے لیکن shape tools پہ کیا تھا pen tool میں آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ ہم تین چیزیں در آ سکتے ہیں selection mask اور ship میں ship والا part یوز کرنا جا رہا رہا ہوں ہم نے تینوں 50% پہ چھوڑ دوں گا اگر آپ نہیں آس کے نہیں کرنا تو آپ simply وہ method use کریں جو نے بلکل start میں کیا تھا اور وہ method کیا تھا view new guide layout اور rows enable کر کے one کر دیں تو کیا ہوگا center میں line آجائے automatically لیکن میں اس کو cancel کر رہا گی میں نے manual ہی بتا دیا اب یہ center line میرا میری image design یہاں سے start ہوگا یہ صرف reference میں لیکن میری image start یہاں سے ہوگی بات کوئی اور reason نہیں ہے اس کی تو یہاں سے میں اپنی shape start کی اور ایک point یہاں پہ پہ بنایا رفلی بنا رہا صرف اس وقت میں edges بنا رہا رہا اور point کو automatically convert کر دوں اس میں curves میں اگر میں بتا رہا بھی یہ سار کچھ میں نے explain کیا تا class pen tory class میں اس میں یہاں پہ repeat نہیں کر رہا یہ چیز میں نے یہاں پہ وہ کر دیا ہے ایک shape بنائی pen tools جو کہ بہت دوری لگ رہی ہے لیکن یہ اچھے کس طرح نہ ہو سکتی ہے کس طرح کروں گا اس point پہ گیا ہوں alt press and drag یہ curve آگیا اس point پہ گیا ہوں alt press alt and drag یہ بھی curve آگیا curve اور اس point کو بھی curve کرنا تو اس پہ بھی کلک کریں اور چیز دل کرتا curve کرتا میں پہ خاص وہ نہیں کیا لیکن آپ دیکھیں زمین آسمان کا فرق آگیا اس پوری shape میں curve کرنے کے بعد image automatically shape ہوتھی automatically professional touch آجاتا ہے اب یہ path تو بنائی pen tools اب shape to بٹن کلک کر دیں تو یہ shape بن گی اور اس color سے خود بخود دے دیا ہم اس کو change کر سکتے ہیں بلکہ مجھے color کی ضرور تو ہے نہیں میں اس image map کرنی ہے image میں کس طرح سے map کروں گا یہ میرے پاس shape ہے اس shape کو میں color اس کی duplicate بنانے جا رہا ہوں پڑی ہیں آپ کے سامنے shape 1 اور shape 1 بھی copy اس میں سے جو اوپر والی shape ہے یعنی اوپر والی layer پینل میں اوپر ہوگا وہ زیادہ obisible ہوگا اور نیچے shape پیچھے چھپی ہوگی جو اوپر والی layer shape copy اس کو rename کر رہو اور اس کو اکھر وگا image place place holder کیا ہوتا place holder یہ ہوتا ہے in future میں place کروں گا image سے میں image چھوڑ دی place holder اس نے جگہ بنائے رکھی میری image کے لیے simple یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اب پیشے رہے shape 1 shape 1 place holder جو جنرل rule میں یوز کرتا ہوں اور موسٹلی ادھر designers بھی use کرتے template place holder کو gray color دیا جاتا ہے یہ gray اس پہ ہم نے کوئی نہ کوئی چیز replace کرنی ہے آپ لوگ بھی use کریں کہ کنونشن جو بھی چیز آپ نے in future replace کرنی ہے اس gray color پیشے orange color ہمیں نظر نہیں آرہا orange shape کیوں نظر نہیں آرہی دونوں exact same shapes ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہیں اگر میں اس کو drag کر دوں گا تو ہمیں orange نظر آجائے گی gray والے پر drag دوں گا تو gray نظر آجائے گی image جو gray والے ہے اس کو اٹکلے کیا اور تھوڑا سا نیچے drag کر دیا یہ میں نے کیوں کیا ہے آپ لوگ تھوڑا کریں gray والے پارٹ پر میری image آئے گی یہ gray والے پارٹ پر میری image آ رہی ہوگی اور یہ orange میں نے چھوڑا ہے یہ صرف اور صرف border ہے simple visualization ہے کہ gray image اور orange border ہے orange color میں change کرنا چاہوں گا کھوڑا سا light کروں گا اور اور اس orange والے کے اندر میں inner shadow بھی دوں گا تو وہ کس طرح سے دیتے ہیں inner shadow shape پر click کیا اب آپ نے consider کرنا ہے orange layer کو تو میں gray کو hide کر رہا رہا ہوں orange layer ہے میرے پاس fx پہ گیا اور inner shadow پر click کیا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا اب کچھ نظر نہیں آرہا آپ لوگوں کیوں نظر نہیں آرہا کیونکہ میرے تھوڑی شیئرنگ سکرنی ہے شیئرنگ کے لئے angle کا direction آپ نظر آرہی ہے یہ صرف angle point کر رہا ہوتا ہے نا اس صرف ہماری light source ہوتی ہے photoshop میں باقی چیزیں جو distance ہے چوک اور size ہے یہ آپ نے see-through ہوتا ہے ہمیشہ shadow ٹھئی ہے colorist نظر آرہے ہوتے ہیں تو opacity آپ نے کرنی ہے roughly 50 سے 60 کی دمیان کر لیں but again یہ depend کرتا ہے چیز پہ یہ وہ نہیں ہے fix کبھی بھی چیز shadows کبھی fix نہیں ہوتا ہے یہ ہمیشہ آپ کے ads پہ depend کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیسے size بڑھایا تو shadow کی look نظر آنی شروع ہو گئی ہے لیکن یہ بہت زیادہ deep shadow لگ رہا ہے تو distance تھوڑا سکم کر دوں گا اس کے ساتھ آپ کھیلیں distance choke اور size کے ساتھ تاکہ learning ہو اور کسی بھی ad پر fix نہیں ہوتا اس لئے آپ کو یہ سکھا دور بڑھا تو distance کم رکھ ہے chok chok ہوتا ہے distance between chok کو ایسے نہیں چھہتے لیکن distance between the extreme edge جہاں shadow create اور جہاں shadow start ہو رہا ہے لیکن 90% یہ چیز ہم نہیں چہہتے ہیں کھ بھی دوسر پڑھتی ہے کھ بھی نہیں majority پہ نہیں پڑھتی سائز 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 جو ہے وہ آپ پہ پہ سائز کی ہوتا ہے سائز میں increase کروں گا وہ کہاں سے کہاں نکل گیا ہے decrease کروں گا تو وہ بلکل start چھپک جائے گا again تھیلیں اس کے ساتھ یہ self learning ویلہ ٹول ہے اس میں کوئی fix formula نہیں ہے angles بس دیکھنے آپ جذر سے angle آ رہا ہے اوپر angle ہے اس مجھے اوپر slight آ رہی ہے یہ چیز دیکھ نہیں ہوتی ہے اور color ہمیشہ black ہوگا shadow گا different color use کر سکتے it all depends on again کیا بنا کیا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ابھی فیلحال اس کو یہی پہ چھوڑ دیتے اب میں اپنی layer رنیبلک ہوگا image placeholder کی اب image جو میں نے یہ بنائی تھی یہ image اس کو gray کے اوپر ڈال سکتے ایک طریقہ تو یہ ہے جو طریقہ آپ نے یاد بھی رکھ رہے ہیں image کو ہمیشہ اس placeholder کے اوپر لے جائیں placeholder میں نے بتا دیا کیا ہوتا image کو ہمیشہ placeholder کے اوپر لے جائیں اور alt control اور g پریس کر دیں ٹھیک ہے میں دوبارہ آتا ہوں placeholder آپ لوگ نے بنا لیا ہوئے step number one اس رکھ لے دی ہے تاکہ آپ یاد رہے ساری زندگی کے placeholder ہے جو چیز آپ اس کے اوپر map کرنی ہے اب ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں image کو اس کے اوپر map کرنا چاہ رہے ہیں تو میں image اس کے اوپر لے گئے ہوں بالکل اوپر یعنی immediately اس کے اوپر وہ layer ہونی چاہیے in between کوئی layers نہ ہو image placeholder اور اس کے اوپر image اپنے image کی layer پر click کر alt ctrl plus g کیا ہوگا میری image اس shape کی اوپر map ہوگئی ہے یہ ہے simple clipping mask بہت easy اور بہت جگہ use ہوتا ہے میں کافی ایٹس میں use کروں آگے یہ آپ لوگوں نے اٹکس کرنا ہے اور majority students کو یہ confusing لگتی لیکن confusing ہے نہیں 2 3 steps ہے image placeholder بنائے image placeholder پر image کو رکھا alt control g دبا دیا image image کو ری ایجیسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں image اس شیپ سے باہر نہیں نکلے گی مزدگی بات یہ اس لئے میں اس کو کہتنے clipping mask اس کی بھی practice کریں اب ہم کیا کریں گے ایک اور چیز ہے کہ inner shadow میں نے یہاں پہ دیا وہ میں یہاں سے copy کروں گا right click copy layer style clear ہو گیا ctrl z right click copy layer style اور اس grey والے پہ جا کے paste کر دوں گا paste layer style اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی shadow آگیا ٹھیک ہے یہ shadow آیا رہا ہے ہم اس کو height کرتا ہوں shadow تو یہ shadow کے بغیر ہے اور یہ shadow کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو consistent ہو گیا نا کہ consistent 3d effect آ رہا ہے خیر باقی pages کی طرف جاتے ہیں اس کو میں نے کر دیا group میں shape کو image place holder کو اور image کو ctrl g press کیا اس کو میں نے کر دیا image major کام ہمارا ہو گیا اب ہم نے باقی pages کرنے اب ہم چاہ کریں اب ہم page number 2 سٹارٹ کرتے ہیں page number 2 اس پہ کوئی content ایسا ڈالیں گے کہ ملٹیپل آپشنز ہیں لکیشن ملٹیپل آپشنز ہیں اور phone number دے سکتے ہیں اس کے لئے میرے پاس images پڑی ہیں as always میں پہلے سے ہی جو thumbnails ہیں میرے پاس پڑے ہوتے ہیں آپ ایسے دو تین سوڈنٹس نے مانگے بھی تھے تو میں نے ان کو دے دیئے تھے اور آپ کے پاس یہ نہیں ملتے تو آپ ایسے مانگ سکتے ہیں ابھی میں بتاتا ہوں میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ جس image کی اوپرہ آ رہے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوں گا میں نے تین چیزیں import کی ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہیں zoom کرتے ہیں اور phone اوپر آئے گا mail نیچے آ جائے گی location ہی در آ جائے گا تو میں نے تین icons import کی ہیں ایک میں phone نمبر آئے گا میرا ایک میں location آئے گی میرا نہیں اس ان کے جس کا brochure رہی ہے اور 3rd پہ email address آ جائے گا تو text ٹک لکھ کریں horizontal text اور یہاں پہ start کرتے ہیں text لکھنا phone نمبر ہے 0 sorry 9 2 3 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ چیز ہوئی ہے اس کو بڑا کر دیتے ہیں ایکن کے ساب سے چھوہا سا اس کا size نظر آئے یہ کام ہو گئے اور اس کا font کا color بھی میں blue ہی دوں گا blue select to hover تو blue ہی دے دیتا ہوں color جو مرضی دے سکتے آپ اس میں کوئی restriction نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میں پاس ہو گیا phone میں نے email address میں اس کی duplicate کروں گا اس text layer کی duplicate کروں گا ctrl J پرس کر کے اور اس کو move کر دوں گا نیچے تاکہ same fonts size اور colors کرارہیں location میرے پاس کیا ہے location میرے پاس ہے مجھے کوشیات نہیں آ رہا تھا وہی کروں گا جب بچ میں میں سیکھا تھا examination on ABC ٹھیک ہے یہاں کا اپنا ڈریس لکھ سکتے ہیں اور ctrl J again duplicate کیا اب میں نے email address لکھنا ہے email address میں کیا لکھوں گا your email at email.com ابھی کچھ چیزیں اس لائن سے باہر جا رہی ہیں جو کہ جہاں پہ ہمارا پیج فولڈ ہونا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے کس طرح ٹھیک کریں گے location سارے icons کو select کریں اور x کو select کریں اور اٹھا کے سینٹر میں لیں اب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ پیج فولڈ ہو رہا ہے تو میرا لائن کھڑ گی نہیں ctrl T پرس کریں تاکہ اس کو adjust کر سکیں اور چھوٹا کر دیں بہت 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 بڑا سا آپ نے یہ روڈ کرنے کے جب یہ print ہو کے آئے گا تو بہت بہت بڑا پیج ہوگا ہمارے تو canvas mail تو zoon out کیا ہوئے تو اس نہیں ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو edit کرنا ہوتا ہے کہ جب یہ print ہو تو اتنا بڑا وہ نہ ہو text نہ ہو گرا لگتا ہے اس کو میں نے اکھر دیا page number 2 page number 2 کبھی اور چیزیں بھی ڈالنی ہیں اس کو مسید گروپ کر دیا ctrl G اور اس کو کر دیا icons and text اب میرے پاس رہ گیا timing's لکھ لیتے ہیں آپ پہ timing's essential ہوتی ہیں restaurant کے لیے open everyday اور open everyday time بھی لکھ دیتے ہیں آپ پہ اس کو کب کھلتا ہے 12 11 پیجے 11 پیجے پیم ڈیش آم 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 ڈیش 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 نفیر بگوالد ان یس ٹھیک ہے یہ بنیاد کریں ہی سرفتری تحقیص کریں اس میں کوئی design خاص نہیں ہوا ٹھیک ہے چھے حتی ہونا چھے تو آپ ایڈز بہت نیت بنیں گے میں نے پچھلے کلاس کے شارٹ میں کہہ ریا تھا کہ آپ نے یہ چیزیں ریوائز کرنی ہے جو ریکارڈنز آپ کو دی ہوئی ہیں بولڈ ٹھیک ہے ناٹ بیٹ سائس بڑا کر دیتے ہیں اور اس کو ابھی میں ایک بٹن والے شیپ میں ڈالوں گا کیونکہ ایک ٹیکسٹ نہیں اچھا لگ رہا اس کو کلرڈ میں دوں گا سیم ہی کلرڈ دوں گا بلو والا کارنر سراؤنڈ کر دوں گا جیسے ہم نے پہلے کی یہ تھے اور کونٹیکٹ اس جو ہے اس کی اوپر آکے وائٹ کلر میں میں لکھوں گا کبھی کلرڈ بٹن بنائیں اس کی اوپر ٹیکسٹ جو بھی لکھیں وہ وائٹ کریں تو آٹومیٹکلی ٹیکسٹ ٹرمنٹ ہو جاتا ہے اور پھر آنس اچھا لگتا ہے اس کو میں بولڈ نہیں کر رہا اس کو میں کر رہا ہوں ریگلر بھی نہیں کر رہا اس کو میں کر رہا ہوں لائٹ ٹھیک ہے بٹن کو اور ٹیکسٹ کو ریس کیا یہ میں بس آگئے یہاں پر باقی سب چیزیں صحیح ہیں پیش نمبر 2 بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور 1 منٹ سے کم رہ گیا تو آپ لوگ پیشن کر لیں تینکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ دو پیجز ہمارے ڈسائٹ بن چکے ہیں ٹھیک ہے پیش 1 پیش 2 پیش نمبر 3 پہ ہم آتے ہیں اور وہاں پہ ہمارے ہوں گے سوچل میڈیا کے ایک پیش لارچ بھی دیا آپ نے سوچل میڈیا کے ایڈریس مینشن کرنے کے لئے کہ آج کل سوچل میڈیا ایسے چیزیں جو کہ آپ کی کلائنٹ کی رقائرمنٹ ہونی ہی ہونی ہے جب بھی کوئی ایک برینڈ بنتا ہے تو اس کے سوچل میڈیا پیجز بھی بنتے ہیں تو میں اپس اگن چار عدد آئیکنز ہیں میں اوائٹ کر رہا ہوں آپ کو اپس اگر نہیں ہے تو آپ میں اس عمال سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹھوڑنا کرو سا مشکل ہوتا ہے ٹھکی ہوتا ہے ہر جگہ نہیں ملتا تو پھرے آپ کو ٹرائی کر رہے ہیں اگر نہیں ملتا تو آپ ایسے مانگ سکتے ہیں چار میں نے چار ایکنز میں نے امپورٹ کر لی ہیں آپ کے نظر آرہے ہیں لیٹس سائٹ پہ ہم یہ لوگ پیش ڈیزائن کر رہے ہیں تو ان کو سیپریٹ آؤٹ کرتے ہیں پہلے تو ان کو ریسائز کی ایسا کوئی پٹھے اتنا کافی ہے اس کے بعد اس کو ایڈجیس کرتے ہیں چیز ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے رینڈم لی نام لکھنے ہمارے نام کی ہے بریک فاسٹ اینڈ برنچ یہاں پہ میں لکھوں گا سلیش سلیش سوشل میڈیا کا وہ آئے گا ایڈریس چلتا ہے یہ بھی آپ کو کلائنٹ دے گا چار کافی سے بنا لیتے ہیں ایک دو تین چار پہلے کو ایڈجیس کیا آخری کو ایڈجیس کیا اور ساری گیم الائیمنٹ پہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اور واٹس اپ پہ اوبیسلی واٹس اپ پہ ایڈریس نہیں آئے گا واٹس اپ پہ ہمیں لکھنا پڑے گا نمبر وہ میں لکھ دیتا ہوں ۔ 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 گا یہاں پہ ہے اور یہاں پہ ہے لوگو میرے پاس ہے نہیں اس وقت تو میں کیا کروں گا ایک سیکنڈ ویٹ کریں آپ لوگ میرے راست کلاس میں میں نے ایک لوگو یوز کیا تھا وہ وہی پکڑ لیتا ہوں تو ہم نے بسنس کارٹ بنایا تھا اس میں لوگو یوز کیا تھا میں نے وہ لوگو اٹھایا فوٹو شاپ میں امپورٹ کیا اور یہ وہ لوگو تھا بلکل مچ نہیں کر رہا اس کے ساتھ لیکن ٹائم بچانے کے لیے ہم اسی کو یوز کریں گے یہ لوگو آگیا لوگوں کو کلر میں کھروں گا بلو کس سے کھروں گا اپتہ آیا تھا لاس کلاس میں یہ میں پی این جی فائل ہے ٹھیک نا یہ لوگو جو ہے پی این جی فائل ہے اسے پہلے سو گروپ کر دیں کنٹرول جی اور پیج نیمبر وان اب لوگو پہ آتے ہیں یہ لوگو میرے پاس پڑھا ہوا ہے یہ لوگو میں بس ہے اس کا کلر چینج کرنا ہے یہ میں نے کلاس کلاس سے بتایا تھا کہ پی این جی اگر فائل ہو اس کا ہم کلر چینج کر سکتے ہیں ایف ایکس پہ جائیں کلر آور لے پہ جائیں اور کوئی بھی کلر دے دیں میں نے بلو دینا تو میں نے بلو دے دیا کلر چینج ہو گیا اس کا اور اور سائز چھوٹا کلر گرم بہتا ہے اس کا کلر چینج ہو گیا اس کے لوگو میں بھی اگر دیا چینج کو اٹھا ہوا کنٹرول جی اور دوسری کے لیسے کو استعمال کر دیا اور دوسری دوسری کو دوسری کو میں اٹھا کر یہاں پہ رہی بھی جائے دھر پیج پہ ہے ٹھیک ہے تو اپر دو لوگو آگئے یہاں بھی اب اس لئے اچھا سا لوگو ہوا اور میرے پاس لوگو نہیں ہے تو میں نے یہاں پہ کلاس لوگو اٹھا کر دیا بس لوگو ریپلیس کرنا ہے اپنے لوگوں ہم سینٹر بھی کر سکتے ہیں by the way depend کرتا ہے ایڈم ہمارا کس طرح کا سائٹ پہ یہ اچھا لگا ہے یہ رفلی آپ کا ایڈ آگیا ہے یہاں پہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں but ایڈی آپ لوگ پڑا چل گئے کلاس میں بروشیر کچھ سے بناتے ہیں ایک چیز رہ گئی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک illusion کریئے کرنے کے لئے کہ یہ بروشیر ہے وہ کیا ہے grid lines ٹھیک پڑی رہن دیں center والی میں نے ختم کر دی اور آخری کام رہ گیا logo اس کو میں اٹھا کے image میں ڈال رہا ہوں image folder میں تاکہ کام ساف ستھا رہے اب میں نے کیا کرنا ہے illusion دینا ہے کہ یہ بروش کر رہا ہے illusion کس طرح سے آئے گا gradient یہ gradient tool ہے اس پہ جائیں اوپر والے چھے کو ہم سے click کریں basics پہ جائیں black and white select کریں جو white والا part ہے اس پہ opacity zero کر دیں ok پریس کریں ایک new layer create کریں layer کا نام کر دیں گے ہم باہر میں دیکھتے ہیں کیا ہے یہ نام کرنا ہے اس layer کو اٹھا کر سب سے اوپر لے جائیں top پہ اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں shadow ٹھیک ہے shadow empty layer ہے اس پہ ہم نے illusion create کرنا ہے gradient کا تو میں اٹھاؤ گا یہاں سے اور یہ پریس کیا ٹھیک ہے یہ ایک ایسا shadow بنے گا ctrl T پریس کریں اس point کو اٹھا کے یہاں پہ لیں shift دبا کے تاکہ shift اس لیے دبانا تاکہ اس کی aspect ratio خراب ہو جائے کیونکہ ورنہ وہ اپنا height اور width maintain بکھے گا اس کے بعد اس کی opacity کو کم کر دیں جتنا کم کر سکتے ہیں اتنا کم کر دیں اور جو second line ہے اس کو اٹھا گیا page کے center میں لے جائیں اور normal کی بجائے گا multiply کریں تو کیا illusion رہے گا dark lighten کریں کچھ نہیں ہوگا اور darken کریں تو یہ shadow ہے اس کے پیسٹ ہی تنی ہے اور کم کر دیتے ہیں اسی کے duplicate کریں ctrl J اور اس shadow کو اٹھا کے یہاں پہ لیں اور view and clear guide layouts تو یہ آپ کا shadows آگے اوپر ان shadows کو آپ اپنے حساب سے adjust کر سکتے ہیں جب آپ کا جو بھی آپ کو دیکھتے ہیں یہ shadow یہ ہے کہ یہ page کر ہوا ہے اس طرح کی ایک appearance دیتا ہے یہ آپ کا brochure ہے کسی کا کوئی question ہو تو بتا سکتا ہے آپ کی assignment یہی ہے کہ آپ نے brochure بنانا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے business card بنانا ہے جو last class میں نے بنایا تھا اس کے بعد آپ نے یہ brochure پھیانا ہے تو simple concept type brochure میں کوئی خاص چیز نہیں ہے بس یہ ہے کہ image continuity ایک ایسی چیزیں جو کہ اچھی لگتی ہے brochure میں ٹھیک ہے نمبر one نمبر two ہر page کا content decide کریں کہ کس page پہ کیا لکھنا ہے ایک page character کے لئے dedicate کریں ایک page social media کے لئے dedicate کریں اور ایک page پہ کوئی random چیز بتا دیں یہ contact کرنا ہو menu item بھیجنا ہو کچھ بھی کرنا ہو میں نے contact choose کیا کیونکہ اس پہ time کم لگتا ہے اور class میں اگر میں دوسر چیز بناتا تھا اس پہ time کھا لگ جائنا تھا اگر وہ freedom آپ کے پاس آپ جو مرضی کرنا چاہے آپ اپنی company کے بارے میں لکھ سکتے ہیں اپنی ویڈیس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں اپنی ingredients کے بارے میں اپنی مارکٹنگ کرنا ہے 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 اس میں دو فولڈ ہوں گے یا تین فولڈ ہوگا دو فولڈ ہوں گے یا one فولڈ ہوگا اگر یہ one فولڈ ہوتا تو صرف اس کے دو پیجز ہوتا ہے کیونکہ یہ دو فولڈ ہیں تو اس میں تین پیجز بنیں موسیقی